مہراج کی جائے سائیں کا پرمانند جائے سائران دیکھئے بکتوں دیکھئے آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ پتھر یہ دیکھئے یہ سارے پتھر ہیں یہ پتھروں کے اوپر میں بنا ہوا ہے اور یہ بابا کے سر سے پہلے چڑڑوں میں ہاتھ لگاتے ہیں بابا پر پھولوں کی برشاہ کرتے ہیں اور دیکھئے یہ بابا کے کپڑے یہ سارے کے سارے کپڑے ہیں کتنے پیاری طرح سے بنایا ہے بابا کے ہاتھ آپ سب کو عشیرواد دیتے ہوئے پرسائیں فقیر کی جائے بابا کا جھولا یہ جھولے میں سے آپ سب بھکتوں کو بہت کچھ مل لے والا ہے اپنی بھکتی درن رکھیں بابا کے چڑڑوں کی طرف دیکھیں دیکھئے بابا کی پادکائیں ویسی ہیں جیسے ہم بھکت محاصفات کے گھر میں آج بھی دیکھتے ہیں ویسی پادکائیں ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اولینال ہیں یہ بھی تری ڈیمینشنل ہیں دیکھئے جی یہ بھی تری ڈیمینشنل پادکائیں ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بابا کا پیر اندر کی طرف ہے یہ سارے کے سارے تھی ڈیمینشنل بابا کی جوتیاں ہیں یہ دیکھئے اس میں لیڈر تو نہیں لگایا ہوا آپ نے لیڈر نہیں لگایا آپ نے لیکن کپڑے یہ بابا کا یہ شیڈی سے جو بابا کو سمادی مندل میں پینایا جاتے ہیں تو یہ دیکھو کپڑے ہیں یہ یہ دیکھو کپڑے ہیں فیل ہو رہا ہے دیکھو یہ سارے کپڑے وہیں سے آئے ہیں اور اس کپڑوں کے اوپر میں یہ کسی پرکار کے لیپ کرتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو اور ایسے کپڑے کتے دن تک پینٹنگ آپ کے جو ہے دس سال بیس سال پچاس سال کتے سالوں تک چاہ سکتی ہے جو اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہوا ہے جیسے ایک پینٹنگ کی لائف ہوتی ہے مطلب ہم اس کی لیمٹ نہیں بتا سکتے میرے حساب سے یہ ستر اسی سال کہیں پہ کوئی چیز نہیں ہلے گی کیونکہ یہ جسے سٹونز ہیں یا رہا ڈائٹ سے پیسٹنگ ہے مطلب کوئی بھی چیز نکلے گی نہیں اس کے اندر سے لیکن تھوڑی سی کیئر کرنی ہوتی ہے پینٹنگ کی پر کرتی ہے لیکن کوئی بھی چیز ڈیمیج ہونے والی اس کے اندر نہیں ہے دیکھو آئل کلر کبھی بھی راکے جی واشیبل نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو ساف کر سکتے ہو کلین کے جیسے ہارڈ برش ہوتا اس سے کلین کر سکتے ہیں یا گیلے کپڑے سے ساف کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہے مینٹیننس نہیں ہے یہ لگی ہوئی ہے پینٹنگ دس سال سے تو لیکن میں اس کو جو بنانے کے اندر محنت ہے جو سٹون ایک ایک سٹون کو پیسٹ کرنا ایک ایک فولڈ کی ڈیمینشن نکالنی اور کون سی چیز آگے رہے گی کون سی پیچھے رہے گی جیسے آپ جھولا دیکھ سکتے ہو آپ کو سچ میں فیل ہوگا کہ اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر ہے اور اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈلیوئی ہیں اس میں بابا کی اوڈی بھی رکھی گئی ہے کوائنس کے اندر اس میں نو سکھے بھی ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈلیوئی ہیں مطلب وہ پیسٹ ہو چکی ہیں اندر جو بابا کے جھولے کے اندر پوری دنیا سمائی ہوئی ہے راکیج جی اور بہت فیلنگز کے ساتھ ایک ایک آپ شیڈ میں چاہوں گا کیمرا پرسند سے تو اور اسی پیچھے جا کے آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں نمانی جی ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چو آپ نے یہ پینٹنگ منائی تو یہ اتنی باریکی سے آپ نے کیسے کام کیا تاکہ بابا کے دیکھو چہرے پہ یہ سارے کے سارے جو شیڈنگز بھی آ رہی ہیں اور یہ لائنے بھی آ رہی ہیں یہ پیچھے کینوز کی لائنے ہیں یہ پورا راکیج جی میں بتاؤں یہ پروسیزر کیا ہے کہ یہ پورا بورڈ ہے آدھے انچ کا یہ بورڈ ہے وارٹرپروف بورڈ ہے اس پہ کینوز کی پیسٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور جو بابا کا فیس اور یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہاتھ یہ اوریجنل کینوز ہے پیچھے اور تب ہی یہ بابا کا فیس ہاتھ اور جو چرن ہے اس کے اندر برش سے کام ہوا ہوا یہ پکسلز نکالے گئے ہیں راکیج جی یہ سارا برش سے کیا ہوا کام ہے اور تھینکیو سو مچ کی آپ کو ڈیجیٹل لگ رہا ہے یہ کیونکہ یہ میرے لئے کامپلیمنٹ ہی ہے کیونکہ اس کے اندر زیرو نمبر کے برش سے دھیرے دھیرے تب ہی اس کے اندر بنتے بنتے چار مہینے لگ گئے آپ دور سے اگر جا کے اس کے ایک ایک شیڈ دیکھو گے آپ کو ایک پتھر آگے ایک پتھر پیچھے نظر آئے گا اس کا اور ایک ایک فولڈ ایک ایک بابا کے رنکلز چہرے کے کپڑوں کے جوتوں کے پتھروں کے آپ کو الگ الگ نظر آئیں گے مطلب میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا بابا نے سکھایا ہے وہ میں اس کے اندر نکال دوں اور پوری کوشش کی گئی ہے اور سائز بھی اس کا چار بھائی چھے فیٹ ہے اور اس پینٹنگ کا وزن ہی لگ بک اسی کلو ہوگا اسی کلو وزن ہوگا ابھی تو اور زیادہ تھا کم کیا گیا وزن اس کا جب ہم نے چیک کیا تو ایک سو بارہ یا اٹھارہ کلو ہو چکا تھا وزن تو میں چاہوں گا راکی جی تھوڑا سا اس کو آپ لفٹ کر کے دیکھو جارہا دونوں طرف سے پکڑ دونوں طرف سے ایک بری مطلب یہ ہماری ہائٹ سے بھی اوچھی پینٹنگ ہے یہ ہماری ہائٹ سے بھی اوچھی بیٹ گئی شیطہ اس کو پکڑنا مائک کو بابا سب کو اٹھاتے ہیں بابا کو کون اٹھا سکتا ہے بابا بہت ہی آپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بابا کا سوروب بھی دینانات جی ہے جو لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا سوروب بابا کا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ اتنا کیونکہ اتنا عدبود اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ جو اس کا سائز ہے وہ بہت شاندار ہے اور اس طرح سے نمانی جی نے چھوٹے سائز میں بھی یہ سوروب بنتا اور آپ جیسے سائن بھکتوں کے لیے آرڈر پہ ڈیمان پہ ہی یہ پینٹنگز بنائی جاتی ہیں اور لکی ڈراؤ کے بعد اس پینٹنگ کو بنوانے کے لیے بابا کے سوروب کو بنوانے کے لیے بکنگز کھول دی جائیں گے آپ اگر آرڈر کرنا چاہیں گے تو ضرور آپ کے لیے بنائی جائے گی یہ پینٹنگ بنی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے اگر کوئی آپ میں سے بھی سائن بھکت کوئی اس طرح کی پینٹنگ چاہتا ہو ہائپر 3D ریالسٹک پینٹنگ تو وہ ضرور آرڈر کر سکتا ہے راکیر جی کیسی لگی پینٹنگ بھکتوں دیکھئے میں پہلے بھی پہلی بار بھی میں نے آپ کو یہی بولا تھا کی جو ہمارے نمنید بھائی ہیں یہ ویسے ہی پرسید نہیں ہوئے ہیں یہ یہ بابا کی اسیم کرپا ہے ماں سرسطی کی جو ویدیہ ان کو پرابت ہوئی ہے جو ان کے کروں کے اندر میں جو ان کے ہاتھوں کے اندر میں ماں سرسطی نے جو کمال کیا ہے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں نے پورے جیون میں بابا کی پینٹنگز بہت دیکھی ہیں جگہ جگہ مندروں میں لگی ہیں شیڑی میں بھی لگی ہوئی ہیں میرے خیال میں سیکڑوں کی تعداد میں شیڑی میں پینٹنگز لگی ہوئی ہیں لیکن ایسی پینٹنگ یہ درلب وستو ہے پینٹنگوں میں بھی ایک پینٹنگز ہوتی ہیں یہ میں کہتا ہوں جو مہا پینٹنگ ہے وہ ہے کیونکہ یہ سرسے پہلے ایسی پینٹنگ بننے کا ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ایسی پینٹنگ بننے کا ریزن نا دو ہوتے ہیں آپ سب لوگ کو پتا ہوگا میرے خیال میں نمنی جی پتا ہوگا سب کو ایک تو ہے شردہ دوسری ہے سبوری جہاں شردہ پریم پیار بابا سے ہو جاتا ہے اور بابا کے نام کی جو سبوری ہے وہ ہو جاتی ہے تبھی یہ چار چار مہینے لگتے ہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آٹھ سے دس گھنٹے روز بیٹھ کے کی چیز کو کرنا یہ مجاگ بات نہیں ہے میں کہتا ہوں میں آپ کو دس لاکھ رپے دیتا ہوں کسی سائن بھکت کو آپ بیٹھ کے ایسی پینٹنگ بنا دو چار مینے کے اندر کہ چار سال میں نہیں بنا پاؤ گے تو یہ سب کلا جو ہوتی ہے یہ اوپر والے کی دین ہوتی ہے ماں سرسطیگی کرپا ہے اور پھر گروہ کا شروعات تو ہے نمینی جی پر بولیے سب سائنات مہراج کی جیہ ہو آئیے راکیج جی جیسے ابھی سائن بھکت دیکھ رہے ہیں کہ دو گھنٹے کے اندر بابا کی پینٹنگ بن رہی ہے اور اور یہ پینٹنگ کو لگ بگ چار ساڑے چار مہینے لگیں ایسا کیوں ہو سکتا بہت لوگوں کے مند میں کوششن بھی آ رہا ہوگا کہ نمینی تو سٹیج پہ گھنٹے کے اندر پینٹنگ بنا دیتے ہیں اور یہ چھے فٹ کی پینٹنگ کو بنانے میں کیوں اتنا ٹائم لگا راکیج جی سٹیج پہ بنانا اور سٹوڈیو میں کام کرنا پہلی چیز دونوں میں فرق ہے ایک سنگر جو ہوتا ہے وہ سٹیج کے اوپر دس بھجن یا دس گانے ایک باری میں گا دیتا ہے اور اس کو سٹوڈیو میں ریکارڈ کرنے میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں اور یہ جو پینٹنگ ہے یہ ہائپر 3D پینٹنگ ہے یہ نارمل پینٹنگ سے یہ بہت بہت جیادہ الگ ہے اس کے اندر جو فیل ابھی آپ کو میں نہیں جانتا کی کیمرے میں کیسے نظر آرہی ہے اس کے اندر جو ڈیمینشنز کریئٹ ہو رہی ہیں آپ کو ایک ڈیمینشن جو ہے مطلب یہ ریل بابا ہیں یہ پینٹنگ کہنا یہ گلت ہو گا ہے کہ یہ بابا ہیں مطلب میں نے جب راکیج جی ہم نے جب بن رہی تھی پینٹنگ بہت سے کوئی لوگ گھر آ رہے تھے کچھ کام بھی چل رہا تھا تو ایک چھوٹا بچہ بھی آیا گھر پہ وہ دیکھتے ہی کہتا ہے بہت چھوٹا بچہ آتا آٹھ نو سال کا وہ دیکھا کہتا یہ یہ 3D ہے مطلب میرے ایک دم گوز بمز آ گئے ہیں بتاتے وہ کہتا ہے 3D ہے مطلب وہ بچہ جس کو بھی ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے وہ دیکھتے ہی انکل یہ 3D ہے یہ باہر آ رہے ہیں تو ہمارے گھر پہ جو میڈ ہیں ہم نے ہر ایک کی اس کے اندر کیا ایسا فیل ہو رہا ہے ان پینٹنگ سے یہ کیوں الگ ہے کیا یہ وہ تصویر لگتی ہے یہ ریل لگتے ہیں تو ہر طرح کے لوگوں کی سجیشنز لی گئی بھکتوں کی سجیشنز لی گئی اور پھر جا کے اب یہ راکیس جی اچھا میں بتاؤں راکیس جی جب یہ پینٹنگ بن رہی تھی تو بیچ میں راکیس جی آئے ان کو شادہ بھی یاد بھی نہیں ہوگا یہ آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا راکیس جی پینٹنگ بن رہی ہے کیا لگ رہا تو راکیس جی کہتے ہیں یار نوانیت یہ نا تھوڑی پوٹلی تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے اس کے اندر سمان کم لگ رہا تو تو جرہ دھیان دی ہو یاد ہے راکیس جی بلکہ بلکہ میں نے مولا تھا یہ پوٹلی چھوٹی کے بارے مولا اب آپ کی کیا رہا ہے نہیں اب وہ بابا نہیں بابا کی کرپا ہے دیکھو یہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی ایک سب کی لائف میں ہوتا ہے اپنی آپ کرتے ہیں لیکن بھکت کی لائف کے اندر میں اتم بھکت کی لائف کے اندر میں جو ہوتا ہے اس کو بابا کرتے ہیں یہی بھکت کی لائف میں جو ہوتا ہے وہ بابا کرتے ہیں کیونکہ وہ بابا اس کو اتم بھکت کو پرینہ سے دیتے ہیں اشاروں سے انگت کرتے ہیں اتم بھکت کی پریبہشہ ہی یہی ہے جو بابا کے اشارے سمجھ جائے بابا کو کہنے کے ضرورت نہ پڑے تو آپ نے جو کار کیا ہے وہ بابا کی آنطرک اچھا جانتے ہوئے آپ نے دیکھو آپ نے جو کار کیا ہے نا نمیدی جی وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جب آپ نے اس کو شدہ اور سبوری کے ساتھ میں نہ کیا ہوتا تو ایسا صورت نکل پانا نمکن تھا آپ میری بات سمجھ رہے نا سب ان کی کرپا ہے اور آج نمیدی میں آپ کو میرے گھر میں تھوڑا سا رینویشن چلے گا میں آپ کو آج ہی آرڈر دیتا ہوں اگلے چھے مہینے کے اندر مجھے ایسا صورت چاہیے آپ چھے مہینے کا ٹائم لے لیجئے اور میرے لیے ایسا صورت بنا دیجئے میں اتنا یادہ آج انسپائر ہوں بابا سے آپ سے آپ کی کلا سے ہیٹس آف تیو سر ہیٹس آف تیو سر ہیٹس آف تیو سر آر تھی تو ایک موقع تھا کہ آپ سب ساہی بھکتوں کے ساتھ ایک ایسا پلاتفورم مل سکے جہاں ہم یہ سوروپ کو شیئر کر سکے راکیش جی بھی آج آئے پندر آگست شٹی کا دن تھا ٹائم نکال کے آئے اور بابا کا سوروپ بھی آپ سب کے سامنے اناگریٹ ہوا بٹ ایسا پلاتفورم مل سکے بابا کا سوروپ جو ہے یا کینویس پرنٹ ہے تو آپ ہمیں باد میں ایونٹ کے بعد آپ ہمیں ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں پر ابھی آنند لیں گے تو ایونٹ کا لیں گے بابا کے کتھا کا لیں گے اور بابا کے سوروپ کا لیں گے لائک شیئر اور کمنٹ کرتے رہیے اور اگر آپ کو اس وروپ دیکھ کے آپ کو آنند آگیا ہو تو اس کو شیئر کیجئے جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ اتنا شیئر کیجئے کہ ہر سائن بھکت کو یہ دیکھنے کو ملے بابا کے درشن ہر بھکت کو دیکھنے کو ملے کرنے کو ملے اور ان کے بہت جلدی پرنٹس بھی اویلیبل کرا دیے جائیں گے راکیش جی نے تو آرڈر اپنا دے دیا باریا آپ لوگوں کی لوگوں کی تو نہیں تو بابا ہاں بابا تو نہیں تو بابا سائیں تو نہیں تو بابا تقدیر بنائی ہے سائیں تسویر سائیں تسویر تیری گل سے بنائی ہے بابا تسویر نب نیت نے بنائی ہے موسیقی